اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کہنا تو بہت آسان ہے لیکن جب سبیدان اور اس ملک کی حفاظت کی قسم کھانے والے ہی جب سبیدان کے دھجیاں اڑانے لگتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اس دیش کا کیا ہونے والا جب اس ملک کا سبیدان ہی خطرے میں آ جائے لہذا آج وزیر آخلا امیت شاہ نے ایک بار پھر خول مجد سے بڑی بات کہتے ہوئے کہا کہ اگر کرناٹک میں کانگریس کی حکومت آتی ہے تو ریاست میں فسادات ہوں گے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آخر کس بنیاد پر امیت شاہ اس ملک کے گرہ منتری ہے کہتے ہیں آخر کس سوچ ویچار دھارہ سے یہ متحصر ہے اگر کانگریس حکومت میں آتی ہے تو فسادات ہوں گے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھاچپا حکومت میں آئے گی تو مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا ویسے دیکھا جائے تو ملک کس دور سے گزر آئے ایک طرح سے شرم کی بات ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کسی اور پاملے میں نہیں تو آبادی میں دنیا میں اول نمبر پر پہنچ چکا ہے ملک ہنگر انڈیکس میں اور پستی میں جا رہا ہے غریب ملکوں کی فیرست میں بھارت کا نام درج ہو چکا ہے رشوت خوری کے فیرست میں بھی بھارت آگیا ہے کردار ملکوں میں بھی بھارت پیش ہے بے روزگاری پچھلے پینتہالیس سالوں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے مہنگائی نے بھارت کو بکمری کے کغار پر ملک کو کھڑا کر دیا ہے اور وزیر داخلہ اس ملک میں امن و سکون اور ترقی کے باتوں کے بجائے کیا بیانات کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمان مندر مسجد ریزرویشن فسادات کیا یہی رہ گیا ہے اس بیان کے بعد کئی علمی ماہرین نے اعتراضات درج کرتے ہوئے کیا بھاجپا فسادات پر پکرنا چاہتی ہے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے رام نومی کے وقت بیہار میں فسادات بجرنگ دل آرے سس کی جانب سے کروائی جانے کی بات کہی جارہی ہے اسی طرح بنگال میں بھی بھاجپا ریسز بجرنگ دل ملوث ہونے کی بات ممتب اینر جی نے کہی دیلی میں بھی اسی طرح کی بات سامنے آئی مطلب جہاں بھی بھاجپا کی حکومت نہیں آتی وہاں فسادات کے ذریعے ماہر خراب کرنے کا منصوبہ پھر کاپرستوں کی جانب سے کرنے کی بات بارہا سامنے آئی ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ جب سے بھاجپا آئی ہے فسادات نہیں ہو رہا ہے بیلگام میں بھی اس طرح کا ذکر بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنی چھوٹی مسلمانوں کی سوچ ہوتی جاری ہے تمہارے دینی درس گاؤں پر حملے ہوتے ہیں تو ہوتے رہے نئے قانون کے ذریعے دینی معاملات میں مداخلت ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن شہر میں فسادات نہیں ہو رہے یہی ایک پیوانہ مسلمانوں نے نکال لیا ہے کہ کتنے اچھے بھاجپا آئی ہو رہے ہیں اس لئے بھاجپا آب کچھ لوگوں کو اب اچھی لگنے لگی ہے اسے بھی سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے حال ہی میں ستیپال ملیک نے پلواما پر موڈی حکومت کو کٹگرے میں خڑا کر دیا تو میڈیا موڈی سرکار کو سوال کرنے سے بستی نظر آئی اُلٹاتی کے معاملے کو لے کر کاتلوں پر سوال پوچھنے کی بجا ہے آتی کتنا خطرناک تھا اور اس کے گھر کے خواتین تک کتنے خطرناک ہے اور اسے سماجوادی پارٹی نے کیسے بڑا بنایا اس پر ڈیبیٹ دیکھی جانے لئے مطلب ایک طرح سے سویدان کا قتل اس دور کی حکومت کی جانب سے کیا جا چکا ہے اب انشاء کے بیان کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور کئی لوگوں نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھاجپا حکومت میں نہیں آئی تو فسادات کے ذریعے ماحول کو خراب کیا جائے گا ایک اور بات گور کرنے کی یہ ہے کہ ملک کے مختلف جگہوں پر پہلے بم دھما کے ہوا کرتے تھے شاید آپ کو سب ہی کوئی معلوم ہے اور دہشتگرد کا ایک ماحول بنایا گیا تھا اب کیوں نہیں ہو رہے اگر واقعی دہشتگردوں کا ہی اس میں ہاتھ تھا تو بھاجپا کو ویسے بھی مسلم اردی کہا جاتا ہے بھارت میں ستہ حاصل کرنے کے لئے رسس ہی بم دھما کے کیا کرتی تھی ایسا بیان رسس کے ہی یشون چندے نے ایٹی ایس کے سامنے دیا تھا اس کے بارے بھی پچھلی بار ہم نے اس پر ریپورٹ بھی بنائی ہے اس نے اٹالت میں بہت سارے تفصیلات پیش کرتے ہوئے دلیلیں بھی دی تھی لیکن بات تو سوچنے کے قابل ہے کہ بھارت میں بم دھما کے کیسے رو گئے بھلے اس کا کریڈٹ بھاجپاپ نے سر لیتی ہوگی کہ ان کو ڈر کر دہشتگرد بھا گئے لیکن دہشتگرد کون تھے اور کون بم دھما کے کرتے تھے اس کے کئی سارے تفصیلات ہیں لیکن یشون چندے نے وہ جرت کر دکھائی کیونکہ وہ خود رسس کا سرگرم کارکون رہ چکا ہے یشون چندے کا کہنا ہے کہ بھارت میں وہ تقریبا دھماکوں میں رسس کا ہی ہاتھ تھا اور مسلمانوں کو اس کے لئے ذمہ دار ٹھہرا کر مسلمی رو دی ماہول بنایا جاتا تھا اسی طرح مشریف نے کر کر ایک و کس نے مارا اس طرح کی کتاب کے ذریعے بمبئی حملے کے پیچھے کی کہانی بیان کی تھی آج بھی سیکڑوں مسلم نوجوان ان دھماکوں کے الزاموں میں جیلوں میں بند ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں اکثر تو کئی سال بعد رہا ہوتے ہیں لیکن سوال تو اسی جگہ پر کھڑا ہے کہ جب مسلم نوجوان چار سال آٹھ سال بارہ سال کے بعد بائزت بری تو ہو جاتے ہیں تو پھر کس چرم کی سزائی نے جیل میں رکھ کر دی گئی کیا ان پولیس افسروں پر کاروائی ہوگی کیا حکومتوں سے سوال کیا جائے گا یا اسی طرح بے گناہ جیلوں میں سڑتے رہیں گے جبکہ چرم کوئی اور کرتا ہے آپ کو سن کر یہ بھی تاجب ہوگا کہ آج بھی ملغام شہر کے دو نوجوان اب بھی گجرات جیل میں پچھلے چودہ سالوں سے انڈر ٹرائل بن کر قائد میں بھاجپا ہو یا کانگریس بے گناہ قیدی بن کر قائد خانوں میں ایک ہی سماج کے لوگ نشانے پر رہے ہیں اب جب کرنا ٹک میں ستہ پریورتن ہونے کی امید نظر آ رہی ہے تو بھاجپا کے عالی لیڈر گرہ منتریہ میچہ فسادات کا ڈر دکھا رہے ہیں آج بھی کرنا ٹک کے چار سو سے زائد نوجوان محض اعتجاج کے جرم میں یو یہ پی اے کے تحت جیلوں میں پند ہے مطلب یہ کہنا کہ جب سے بھاجپا حکومت میں آئی ہے فسادات نہیں ہوئے یا بم دھما کے نہیں ہوئے خلط ہے کیونکہ پیغام سیدھا دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھاجپا کو نہیں جتائیں گے تو فسادات ہوں گے ایسے وقت میں مسلمانوں کو بڑا ہی چوکن نہ ہونا ہوگا اور جو کانگریس اپنے آپ کو سیکیولر کہتی ہے اسے بھی بڑی سکتی سے قدم اٹھانے ہوں گے کیونکہ فسادات کوئی اور کرتا ہے اور اس کی قیمت کسی اور کو چھکانی پڑتی ہے جس سے مسلم سماج کو ڈرخوف کے سائے میں رہنا پڑ رہا ہے بنگال میں جس طرح ممتہ بینر جی نے آر ایساس بجرنگ دل پر نکیل کسی ہے اسی طرح سے سکتی سے قدم اٹھانے ہوں گے کوئی بھی سرکاری ایجنسی پولیس موقعہ دائروں کو چھوڑ کر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر بھی سکت کاروائی کرنے ہوگے کرناٹک میں حکومت تبدیلی کے آسار نظر آ رہے ہیں بیلگام میں بھی اکثر آپ نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب کانگریس ایمیلے تھا تو فسادات ہوتے تھے لیکن جب سے بھاج پہ آئی ہے تو کوئی جیل نہیں گیا وغیرہ لہٰذا ایک طرف خائی تو ایک طرف پہاڑ کی قیفیت مسلم سماج کی ہے بھاج پہ اختدار پر آتی ہے تو ازان، ہجاب، حلال موب لینچنگ، مسلمانوں کا بائیکارٹ مذہب تبدیلی کانون ریزرویشن رد کرنا مسجدوں کے نیچے مندیر اور بھی ایسے بیانات کھلے منچوں سے مسلمانوں کیوں نرسہ ہار کیا جائے گا وغیرہ اس طرح کی دیا جاتے ہیں اگر احتجاج کرو گے تو یہ پی اے کا بیجہ استعمال اور اگر بھاج پہ ہارتی ہے تو پھر بام دمہ کے فسادات کا دور شروع ہو سکتا ہے اور یہی آج پیغام دیا جا رہا ہے لہٰذا اسے نازک وقت میں مسلمان اور دیگر مذہب کے لوگ ملک کے ایک تاخندتہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ طرف مسلمانوں کا اکیلوں کا کام نہیں ہے اس تمام کو مل کر اس ملک کو بچانا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ تمام خون خرابہ اور مندر مسجد ہندو راشت وغیرہ دیکھی رہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بھارت کو ایک بار پھر سے اس دور میں تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور ان تمام کو بھارت کا سب ویدان ہی جوڑے رکھتا ہے ضرورت ہے پھر کا پرستوں کو دور رکھ کر ایک تاخندتہ کو پروان چڑھانے کی ورنہ جس طرح کی دھمکیاں آج بڑے لیڈر دے رہے ہیں اور غریبی کے کھائی میں دھستہ بھارت کبھی ویشو گروہ نہیں بن سکتا کیونکہ کچھ مفاد پرست لوگ اپنے ذاتی مفاد کے ملک کے عظمت کو ہی دو پر لگانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور فیصلہ ہم سبی کو کرنے کی ضرورت ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی